بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 اس کی کوشش ہی ہوگی کہ وہ مین پوزیشن کی طرف جائے اب لیکن جس طرح جھول ہوتا ہے تو وہ جب پینگ ہم جھول رہے ہوتے ہیں تو آپ اگر فورس نہ لگائیں تو کچھ دیر کے بعد آپ دیکھیں گے وہ مین پوزیشن پر درمیان میں آپ کے پاس ریسٹ میں آ جائے گی تو وہ اب اس سینس میں ہم نے لے کر چلنا ہے مین اور ایکسٹریم پوزیشن میں تو ہمارے پاس وہی وائبریٹر موشن اور اسی اسلیٹر موشن کلائے گی اب ہمارا اس چپٹر کا جو پہلا ٹاپک یا پہلا لانگ پوزیشن آتا ہے سچ ای ویڈی امپورٹنٹ لانگ پوزیشن اس کو ہم دیل کرے گے اس ای لانگ پوزیشن اور اس میں سے کون پوسی چیزیں شارٹ پوزیشن پر درمیان پوچھی جاتی ہے وہ میں الگ سے آپ کو اینڈ پر بتا دوں گا یہی شارٹ پوزیشن ہے پوچھی جاتی ہے اور کون سینس کیوٹ پوچھا جا سکتا ہے اس کو بھی ہم دسکس کریں گے تو چپٹر ٹین کا ہم پہلا لانگ پوزیشن دسکس کرنے جا رہے ہیں جی ڈیفائن سیمپل ہارمونک موشن ایس ایچ ایم سیمپل ہارمونک موشن اینڈ ڈسکس موشن آف میس اٹیچ ہم نے ایک سیمپل ہارمونک موشن کی تاریف کرنی ہے دوسرا ایک میس ہے جو سپریم کے ساتھ اٹیچ ہے اور اس کے اندر ہم نے اوسیلیشن پہلا گرا کے اس کے سسٹم کو ڈسکس کرنا ہے میس بابریٹری موشن اس کے اندر ہم پروڈیوس کریں گے اور ہم نے ڈسکس کرنا ہے سیمپل ہارمونک موشن کو فارس آف آر ہم کیا کریں گے سیمپل ہارمونک موشن کو سمجھ دیں ڈیفنیشن کیسے کریں گے اور وہ کیا ہوتی ہے میں پہلے بتا چکا ہوں اس کا رفصہ آئیڈیا اب ہم اس کو ڈسکس کرنا جارے ہیں سیمپل ہارمونک موشن سیمپل ہارمونک موشن اکرز کم ہوتی ہے کہتا ہے کہ جب آپ فورس لگاتے ہیں جتنی زیادہ فورس لگائیں گے اتنی زیادہ ڈسکلیسمنٹ ہوگا ڈسکلیسمنٹ نہیں شارٹس ڈسکلیسمنٹ آپ دیکھیں نا میں اس کو اتنا تو کھین سکتا ہوں کہ یہ سپریگ سکیٹ ہو جائے اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتا تو شارٹس ڈسکلیسمنٹ ہوا ہم نے اس کے لئے شارٹس ڈسکلیسمنٹ مطلعہ ڈسکلیسمنٹsama کو لے کے چلنا ہے کہتا ہے کہ جتونی نیٹہ فورس آپ لگائیں گے اور اتنا ہی ڈسکلیسمنٹ کور ہوگا تو دونوںру ڈریکٹی پر もشنا لگا لیکن دوسری شاق Air پہلے یہ ہے کہ جتنی فورس لگے گی اتنا ڈسکلیسمنٹ کور ہوگا زیادہ فورس لگی گی تو زیادہ ڈسکلیسمنٹ اس پر ہوگا کم فورس لگی گی تو کام ڈسکلیسمنٹ اس پر ہوگا لیکن دوسری شارج یہ بتاتا ہے کہ وہ جو میس ہوگا جب آپ اس کو چھوڑیں گے تو وہ اس کی موشن ہمیشہ ٹوارڈ مین پوزیشن ہوگی اور یہ دیرتے ہیں اور ہر وقت ہمیشہ اس میس کی کوشش کیا ہوگی کہ وہ مین پوزیشن کی طرف جائے تو ایسا سسٹم جس میں فورس لگائیں اور ڈسپلیسمنٹ کور ہو اور جب اس کو ریلیز کریں چھوڑیں تو وہ میس ٹوارڈ مین پوزیشن موو کرے اوسیلیٹ کرے تو اس اوسیلیشن کو اس ویبریٹی موشن کو اس سسٹم کو ہم سیمپل ہرمولک موشن کہتے ہیں فار ایکزمپل یہ میں نے ایک سسٹم منایا آپ اس کو ہم ایسا لاؤنگ کوششن دیل کرتے ہیں سیمپل ہرمولک موشن کی دیفنیشن کہا لیے دسکس موشن آف میس اٹیش تور سپریم ہم بھی ایک موشن دسکس کرنے جارہے سپریم کے ساتھ نیش پاڑ ہوں کنسیڈرڑ ہمارے پاس سپریم ہے جو ایک سپورٹ کے ساتھ Panther اب اس کی دوسری سائٹ میں ہمارے پاس ایک مس م ہے اب یہ میں نے ایک رائم لگایا میں نےئیں رائم لگا ہیں میں نے دیل مائن لگا یہ مما دائر يفتر ایم مطلب مائن پوزیشن اب ہی نیش پاڑی رائٹ جا رہی ہے پر نا کوئی فورس لگ رہی ہے فورس بھی زیرو ہے یہاں پر کوئی ڈسپلیسمنٹ بھی کور نہیں کر رہا تو کوئی ڈسپلیسمنٹ یا ڈسٹنس کور نہیں کر رہا تو اس کو کہیں گے ایڈ میر پوزیشن انکر امسکل پوچھ جائے ایڈ میر پوزیشن پاٹس فورس زیرو ایڈ میر پوزیشن پاٹس دسٹنس یا ڈسپلیسمنٹ یو کن سی بہتا زیرو اس کو او سے در کریں گے اب میں نے کیا کیا یہاں سے پکڑ کر اس میس کو ایک ایکسٹرمنٹ فورس لگائیں ایکسٹرمنٹ فورس لگا کے اس کو ایکسٹرمنٹ پوزیشن پاٹس ایک خاص قسم کے ڈسٹنس پر میں نے کیا جائے اب وہاں پر لگا کے میں نے چھوڑا اب اس سپریٹ کے انطور ایک ایسی فورس ہوگی جو اس باڈی کو واپس لے جانے کی کوشش کرے گی اب اس فورس کو ہم نام دیں گے ریسٹورنگ فورس ایک ایسی فورس جو کسی باڈی کو ہمیشہ میر پوزیشن کی طرف لے جانے کی کوشش کرے اس کو ہم کیا کہیں گے ریسٹورنگ فورس ریسٹورنگ فورس میں نے ایکسٹرمنٹ فورس لگا کے سٹور کی فورس اب اس کو جب ریلیس کیا چھوڑا تو وہ ریسٹور ہوگی اب یہاں پہ میں نے چھوڑا یہ میں یہاں پہ دیا رہا ہے اس کو چھوڑا یہ موک کرتا ہو لیکن آپ اپنے جگہ میں رکے گا نہیں تھوڑا سا کیونکہ سب بیٹ کے ساتھ جا رہا ہے تو وہ دوبارہ کنپرس میں پوزیشن سے آگے چلے جائے گا تو یہ بھی پھیر کنپرس ہولے گا اب پھر یہاں پہ ایک فورس ہوگی جو دوبارہ سے واپس میں پوزیشن کے طرف لائے وہ بھی ریسٹورنگ فورس ہے ریسٹورنگ فورس کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی بھی بوڈے ایکسٹرمنٹی Ricky یہ بھی ایکسٹرمنٹی ہے یہ بھی ایکسٹرمنٹی ہے کوئی بوڈے ایکسٹرمنٹے پوزیشن پہ جاتی ہے تو وہ اس کو مین پوزیشن کی طرف لانے کی کوشش کر دیں this is the very strong force اب میں نے اس کیا کر دیا یہاں سے دکر کر اس کو یہاں کے لیے آیا extreme position پر اس نے کتنا distance کور کیا x اب یہاں کے ایک force لگلی ہے restoring force toward a mean position یہ میں نے اس کی direction منائی ہے جیسے میں اس کو چھوڑوں گا یہ دوبارہ مین پوزیشن کی طرف آئے گی جب مین پوزیشن کیونکہ سپیل ہوگی restoring force ہوگی صرف مین پوزیشن پر رکے لیے بلکہ آگے چلی جائے گی compress ہو جائے گی اور جب compress ہو جائے گی پھر اس کے اندر ایک force ہوگی جو اس کو دوبارہ واپس مین پوزیشن کی طرف لائے گی یہ بھی اس کی منائی direction بنائی ہے یہ least current force ہے تو یہ اس طرح اسی دیکھ کرتے رہے گی اب اس نے جو distance کور کیا ہے دونوں درس میں اور force لگی ہے دو قسم کی ایک اکسرنہ force لگی ہے ایک سورے force لگی ہے اب اس کو ہم discuss کرنے جا رہے ہیں کہ یہ کیا تھا اب اس کو جو میں نے ساری باتیں کی ہے یہاں پہ وہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں explanation دکھا ہو پر یہ explanation کی ایڈنگ دائی تھی یہ سب سے پہر diagram دائے گی consider we have a mass spring system ہمارے پاس ایک mass spring system ہے if the spring is stretched اس کو کھینچا یا compressed through a small displacement جس کو کھینچا جا سکتا ہے یہ کھینچا جا سکتا ہے ایک چھوٹے سے distance کے ساتھ جس کو میں نے ایک سے زیاد کیا ہے from mean position mean position سے it exerted a force f on mass جب ہم اس کو کھینچتے ہیں یا compress کرتے ہیں اس mass پر ایک force f لگتی ہے یہ والی اور اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے on the mass جو mass پر لگتی ہے initially اب initially کیا ہے initially ہم یہ دیکھ رہے ہیں initially mass m is addressed mass m rest میں ہے in mean position اوک اوک پر اس میں کوئی موشن نہیں ہے کوئی displacement نہیں ہے force نہیں ہے rest پر ہے اور آگے کہتا ہے mean position اوک add resultor force is zero تو ہمارے پاس تمام قسم کی جو بھی resultor force ہے وہ مرباص zero ہے آگے کہتے ہیں suppose ہم suppose ہم suppose کرتے ہیں کیا کرتے ہیں suppose the mass is pulled through our displacement x ہم اس کو کھینج کر دوبارہ ایک extreme position تک لے آئے ہیں through displacement x ہم نے displacement تک لے کوئی خاص قسم کی distance ہم نے کور کر رہا ہے up to extreme position a اس کو منت position a کناب دیے and then release اور پھر چھوڑ دیے اس کو کھینج کی یہاں پر پر یہاں restoring force the restoring force exerted by spring and mass جو spring کی طرف سے کس پر لگتی ہے mass پر یہ spring لگاتا ہے کس پر mass پر the mean position آگے کہتا ہے due to restoring force the mass move back toward the mean position ہو جس کی وجہ سے mass move ہو جائے گا back move back کر جائے گا کس طرف mean position کی طرف انرشی انرشی آپ نے پڑھا ہو ہے نائی کلاس chapter 3 میں انرشی کہتا ہے انرشی is a property due to which it resists and a change in the state of rest or uniform motion جو rest اور motion کے خلاف کم کرتا ہے اب یہاں پھر motion میں ہے rest میں آنا چاہیتا ہے لیکن یہ rest میں یہاں mean position نہیں آگے جیس میں یہاں پہ چھوڑ گئے اس کو mean position کی طرف لے آئے گی اب mean position پہ یہ رکھے گا نہیں رکھے نہیں rest کے خلاف کام کرے گا انرشی کے وجہ سے اور آگی چھلے جائے میں نے یہاں پہ کہ due to anerشی mass does not stop at mean position O mean position پہ رکھے گا نہیں but continue its motion and reach the extreme position b تو وہ یہاں پہ رکھتے نہیں ہے mean position b تک پہنجاتا ہے اب یہ ساری اس کے explanation کی اب Mathematics دیسکس کریں رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا امادخل ہے hook law کا سب سے پہلے امادخل ہے اس کے اندر hook law جیسا کہ آپ جانتے ہیں according to hook law the force this force is directly proportional to the change in length جتنے زیادہ length ہے اتنا زیادہ force جتنی زیادہ force اتنی length میں پہلے آپ کو بتا جاتا جاتا کہ جتنی ہم directly یہاں اس کی definition کے اندر 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 چکے ہیں force is directly جاتا displacement کبھر ہوتا لیکن شرط یہ کہ اس کی negative sign آجاتا means towards the mean position force ادھر لگ 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 باڈی واپس آنے کی کوششی کرے گی وہ compress ہوتی ہے باڈی ادھر واپس آنے کی کوششی کرے گی means اس کا کیا ہے opposite ہے تو opposite کو شور کرنے کے لگ آئی تو یہ میں لگ آئی اس definition کو statement کو حق statement کو میں اپنایا کیا force is directly proportional to negative displacement مطلب آپ ادھر direction میں تو میں نے equal کی جگہ ایکوال لگ سال لگ constant کے spring constant اس کو کہا ہے سپریل سسٹم ہون لگ چل رہے جس سپرنگ constant بھی شار ویسے بھی آ چکے define spring constant اس کو کیسے define کرے لئے آئیے دیکھتے ہیں اور یہاں پہ heading بن جائے گی spring constant which is equal to ratio equal to the ratio between between force and displacement جو کیا ہے کہ دو force یہ دیکھیں x ادھر کیا ہو رہے ملٹی پلائے جار آگے کیا ہو جائے گا divide یہ minus ویدھر آرہے گا تو k equal to minus x by x بھائے تو یہ ratio کس کے ڈھر آگی force اور displacement کے ساتھ آگی negative sign کے آپ الگ heading مناؤ سکتے ہیں negative sign shows the opposite direction of restoring force m minute second lock میں نے f کر دی put in equation 1 मیر پاس کیا آگیا m ax yani ka m a x ab a s yani by x ہ y y y y m x a constant k already constant کونسٹنٹ ہے جب دن ثم بعد آخر کانسٹنٹ ہوجاتھ یہاں مزوج کو قائد کرک جانے موسن نہیں تو یہ دونوں کونسٹن کی جگہ ہم کیا لگا دیں گے اور پرکوشنل لگا دیں گے جیسے پرکوشنل ہو ایکول لگاتے ہیں تو کونسٹن لگانا پڑتا ہے میں نے ریوارس کی گئے اس سے ہم نے ایک ریلیشن نکانا ہے یہاں پہ ریلیشن آگیا ہم نے پہلے ریلیشن یہ پڑھا ہے f is directly proportional to the negative of x تو یہاں پہ آپ کیا ریلیشن بن گیا ایکسلیشن is directly proportional to the negative of x تو یہ شو کیا پڑتا ہے ریلیشن کی ہیڈنگ میں نے بنا ہی ہے it means that acceleration is directly proportional to the displacement جیسے یہاں پہ force directly proportional to the displacement اسی طرح یہاں پہ acceleration be directly proportional ہے displacement کے یہ ہم نے from mean position یہ اس کا relation دیکھ دیا ہے یہ دونوں پہ پوچھا جا سکتا ہے کہ force اور acceleration دونوں directly proportional ہیں کس کے displacement کے from mean position اور آخر پس کا time period مطلب اس تو کتنے time لگے گا let's suppose میرے پاس spend ہوں گا میں اس کو extreme position پہ دے جاتا ہوں تو چھوڑ دیتا ہوں اور ادھر سے star watch کو اس لکھتا ہوں کتنے time period میں وہ دوبارہ rest پہ آ جاتی ہے تو اس کا time period find out کرنے کا ہمارے پاس فرمولہ ہوتا ہے جس کو capital T سے دل بھی جاتا ہے 2 by square root of m by k mass by constant k یہ ہمارے پاس یہ فرمولہ ہم بتاتا ہے how to find the time period this is also important for the skews and short question time period اور نمیلکم اس کو بہت زیادہ use ہے پائی کے ویدے آپ کو پتہ ہے 3.1415 ہوتی ہے skew root mass جو constant value d k کی ویدے ہم یہاں سے اس فرمولے سے نکالیں گے force by displacement سے اور یہاں پہ put کریں گے تو ہمارے پاس time period بھی آ جائے گا آپ کے کتنا ہے time period میں to and from motion back and forth motion یہاں پہ کرتے ہیں this is the long question یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس chapter کے پہلا long question تھا اور پہلا ہی ڈاؤکرک تھا جس کو میں نے as a long question بھی آپ نے restoring force الگ سے definition آ سکتی ہے وہ بک میں دیکھی ہوئی ہے page number اگر آپ 3 دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پہ definition مدھر آئے گی restoring force کی میں نے سمجھا دیا restoring force کی آتی ہے simple armonic motion کی جو definition ہے اگر وہ آپ دیکھیں کہ page number 5 پہ لکھے ہوئی ہے تو وہاں پہ آپ نے دیکھ لینی ہے تو اس فرمولے کو time period دو قسم کی time period آگے ہم پینڈل ہم بھی پڑھیں گے تو time period وہاں پہ اور ہوگا یہاں پہ time period ہے m by k محمود خان ایک observation آپ کو دیروں اسے آپ یاد کر سکتے ہیں two pi square root of محمود خان مطلب s by k تو یہ ہمارا topic تھا آپ سمجھ آجے آج چکی ہوگی تو آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں ہاں 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 موسیقی